دوستو آج اس ویڈیو میں ہم کلاس دس کے چپٹر نمبر سیور نیانی کی نیدیسا انگزیامی تھی کے پرسنا والی سیون پوائنٹ ون سات دس میں لو ایک کے کوششن نمبر ایک اور دو کو دیکھنے والے ہیں تو دیکھیں کوششن نمبر ایک اور دو ہمارا کیا ہے کیونکہ دو بندوں کی بیچ کی دوری یاد کرنا ہے تو دو بندوں کی بیچ کی دوری کیا ہوتا ہے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے اور کیسے ہوتا ہے تو ہم بتائیں گے بھی آپ کو تو کیسے کیا ہوتا ہے دو کامہ تین چار کامہ ایک اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل نائن ٹو ٹو خلاسز کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہم ویڈو اپلوڈ کریں تو اس سے پہلے آپ تک پہنچیں دیکھیں پسٹن نمبر ون کا ون کیا ہے کی دو کامہ تین چار کامہ ایک کو کیا کرنا ہے آپ کو دو بندوں کی ان دو بندوں کی بیچ کی دوری یاد کرنا ہے تو دو بندوں کی بیچ کی دوری ڈی برابر سوتر جو ہوتا ہے ایکس ٹو مائنس ایکس ٹو مائنس ایکس ون کیا ہوتا ہے کہ ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ہول سکیر پلس وائی ٹو مائنس وائی ون کا ہول سکیر امارہ دو بندوں کی بیچ کی دوری کا فارمولہ ہوتا ہے اب دیکھو اب ہم کیا کرنے والے ہیں کی انہی فارمولے کے ایکورڈنگ ان دو بندوں کی بیچ کی دوری یاد کریں گے تو ہم نے کیا لکھ لیا دو بندوں ہم نے لکھ لیا اب یہاں پہ اس کو ایکس ون مائن لیتے ہیں اس کو وائی ون مائن لیتے ہیں اب دیکھو اب یہ ہمیزھی فارمولے کی حساب سے مان رکھ کر کر سکیر کرر گا دیکھو ٹو مائنس ایکس ون کا ہول سکیر پلس y2-y1 کا whole square اب d مطلب دوری d مطلب کیا ہو گیا ہمارا d سے تات پر دوری سے ہو گیا اب دیکھو d برابر ہمارا کیا ہو جائے گا کہ under root اب x2 برابر کیا دیا گیا 4 دیا گیا ہے x1 برابر 2 دیا گیا ہے یہاں سے تو 4-2 کا whole square plus y2 برابر 1 دیا گیا ہے اور y1 برابر 3 دیا گیا ہے ان کا ہو جائے گا whole square تو d equal to کیا ہو جائے گا یہاں سے ہمارا چارم سے 2 جائے گا تو 2 2 کا whole square plus minus 2 کا whole square اب d equal to کیا ہو جائے گا ہمارا 2 دونہ 4 plus 2 دونہ 4 اب دیکھو minus کا 2 ہے تو اس کا جو ارگون نکالیں گے ہمیشہ دنات میں کہتا ہے تو 4 آئے گا تو d برابر ہو جائے گا 4 4 8 ہو جائے گا اب آٹھ کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں 2 root 2 2 دونہ 4 2 root 2 1 دوری کا ماتھ رکھ 1 1 جو کچھ بھی سینٹی میٹر میٹر جو بھی ہو یہ ہمارا کی ہو گیا اس کوششن کا last answer ہو گیا تو آپ کو سمجھ میں آیا کیا کرنا تھا ایک کوششن سمجھ لو باقی سارے کوششن آپ لگا سکتے ہو اپنے آپ پہلے کوششن کیا تھا کہ دو بندوں دیئے گئے تھے ہمیں ان کے بیچ کی دوریاں گیت کرنی تھی تو دو بندوں کے بیچ کی دوری کا ستر کیا ہوتا ہے آپ کو یہ یاد کرنا ہی پڑے گا D برابر اس کے پہلے کی ویڈیو ہم نے بنائی ہے جس میں ہم نے سوی فارمولو کو نیزے سانگ زیامیتی سوی فارمولو کو بتایا ہے کہ آپ کس پرکار سے یاد کر سکتے ہیں آسانی سے دو برابر کیا ہوگا انڈر روٹ میں ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ہولی سکائر پلس وائل ٹو مائنس ویون کا ہولی سکائر اس پرکار سے یاد کر سکتے ہیں اور ایکس ٹو ایکس ون کا یہاں سے مان رکھ کر کے حل کر لیجئے تو یہ آپ کا کیا ہو جائے گا انسور ہو جائے گا تو آپ کو اس سمجھ میں آیا ہوگا تو دیکھتے ہیں اسی پرکار سے اس کے آگے سیکنڈ والا ہے کہ مائنس کا پانچ کاما ساتھ آپ بھی اپنی کاپی اور پین کو لے لیجئے اور ہمارے ساتھ ساتھ کو لگائیے سمجھ رہیں گے اسی لئے ہم اتنا بتاتے ہیں آرام سے بتاتے تاکہ آپ بھی ہمارے ساتھ ساتھ حل کر دیکھو کیا کریں گے ایکس ون وائی ون اس کو مانیں گے ایکس ٹو وائی ٹو مانیں گے اب دو بندوں کی بیچ کی دوری لکھ لوں اے پھر ایسے ہم ڈائرٹل لگا دیتے ہیں کہ ڈی ایسکول ٹو آپ لکھ بھی سکتے ہو کہ دو بندوں کی بیچ دوری ڈی برابر انڈر روٹ میں ایکس ٹو مائنس ایکس ون کا ہول سکویر پلس وائی ٹو مائنس وائی وائی کیجئے نا دیکھو ایکس ٹو کمان کی آئے گا مائنس ون آئے گا اگر اگر رہا پہ لگائیں گے تو پلس ہو جائے گا پلس کا سکویر اب وائی ٹو ہمارا کیا ہے تین ہے اور وائی ون کے سات ہے تو تین مائنس سات کا سکویر تو ڈی برابر کیا ہو جائے گا یہاں سے ڈی برابر کیا ہو جائے گا انڈر روٹ میں ہمارا اب دیکھو پانچ مجھ سے جب ایک جائیں گا تو چار بچے گا اور چار کور کیا ہوتا ہے سولہ ہوتا ہے اور پلس سات مجھ جب تین جائے گا چار بچے گا چار کور کیا ہوتا سولہ ہوتا ہے سمجھ نہیں بات کر سکتے آپ ڈی برابر کیا آجائے گا یہاں پہ سولہ سولہ ہوتا ہے بتیس جانتے ہیں اب ڈی برابر کیا جائے بتیس کا جو ہوتا ہے کیا کہتے ہیں گوڑن خند ہوتا ہے دو ایک کم دو دو چک بارہ دو اٹھے آٹھ دو چار چوک سولہ دو بتیس نا اس پرکار سے ہمارا رکھیا بنتا ہے کی ایک یہاں سے جوڑن لیں گے تو دو گوڑے دو اور اس کا بنے گئے تو روٹ روٹ میں لکھ دیں گے اس پرکار سے یعنی چار روٹ دو اس کو لکھ سکتے ہیں تو میں رکھے ہوگا اس کوشن کا انسور ہوگیا اک آئی کیا کریں گے اک آئی میں لکھیں گے مت رکھ دیا گیا سینٹی میٹر میں کس میں تو اس لکھا لکھیں گے اک آئی لکھیں گے نا اور اس پر قصد کو سنبر تین کیا ہے آپ اپنی کتاب کو ساتھ میں رکھئے اور ساتھ ساتھ محل کی جیسا نہ کریے کہ آپ ویڈیو صرف دیکھئے اور اس کے بعد بعد محل کریے نہیں ایسا نہیں کرنا آپ کو ساتھ ساتھ میں آپ کو بھی حل کرنا تب ہی سامنجھ میں آئے گا مائنس کا اے کاما مائنس کا بی اور اکس ون وائی ون اکس دوری کا سوط ہوتا کیا ہے بتاؤ جن بتاؤ کیا ہوتا بھائی اکس ون کا ہول سکوائر پلس وائی وائی ون کا ہول سکوائر ہوتا ہے تو دی برابر ہمارا کیا ہو جائے گا یہاں پر دیکھتے رہی ہے تو ایکس ون ہمارا کیا یہاں پر مائنس کا اے ہے ایکس ون کا مان کیا ہے ہے تو مائنس کا اے اور اے کا ہول سکوائر پلس وائی ٹو ہمارے یہاں پر کیا ہے مائنس کا بی وائی ون کیا ہے مائنس کا بی ان کا ہو جائے گا ہول سکوائر اب یہاں پر دیکھو اب یہاں پر کیا ہونے والا ہے برابر ہمارے ہو جائے گا ان ڈر روٹ میں مائنس کا مائنس کا مائنس کا ٹو اے تو مائنس کا ٹو ایک کا سکوائر ہوگا کیا ہوگا فور اے سکوائر اور پلس کا فور بی سکوائر کیونکہ ٹو بھی ہوگا اور مائنس والی سنگ کا جو بھی دھنات مک چار آئے گا اگر ہم دو لیے ہیں تو اس کا مل کیا آئے گا چار آئے گا یعنی مائنس والی اور پہلا حالی سنگ کا مل کیا آتا ہے ہمیں اس دھنات مک ہوتا ہے تو یہاں پہ چار بھی سکوائر ہو جائے گا اب ان کو کیا کرنا ہے یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں اب یہاں سے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھئے برابر کیا کر سکتے ہیں یہاں سے چار کامن بھی کر سکتے ہیں اور اگر چار کامن کریں گے تو یہاں پہ آ جائے گا اس پر کار سے کی اے سکوائر پلس کا بی سکوائر اب چار سکوائر پلس بی سکوائر تو یہ ہمارا کیا ہو جائے گا ایک آئی تو یہ ہمارا کیا ہو جائے آئی آئی تو سمجھ میں آئے کی نہیں آپ کو دوری کا سوط یاد کر نا ہے اور یہاں سے x1 y1 کو ماننا ہے اور x2 y2 اس کو مان نا ہے اور کیا کر نا ہے آپ مان میں دیئے گئے دونوں سہرو a اور b کے بی دوری گات کر شکتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے یہاں تک کھل کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہم چھے دوال حل کریں گے تو دیکھتے ہیں چلیئے تو کیا کرتے ہیں آپ بھی حل کیجئے دیکھتے ہیں پہلے کون حل کرتا ہے چلی پیشن مردو کا کیا ہے کہ پہلا دیا گیا کہ 0 کام 0 اس کے بعد کیا دیا گیا ہے 36 کام 15 دیا گیا ہے اب یہاں پہ دیکھو اس کو ہم مان گے x1 y1 اس کو x2 اور y2 اب کیا کریں گے لکھنگ کی دوری کے سوطر سے دی is equal to ہم برابر کیا ہو جائے گا x2 minus x1 تو ہمارا دیکھو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں x2 36 ہے اور x1 ہمارا 0 ہے اور y2 ہمارا 15 ہے اور y2 ہمارا 15 ہے اور x1 کیا ہے y1 ہمارا 0 ہے تو یہاں پہ ہم نے دیکھو یہ مول بندو دیا گئے تھا اس کے لئے ایک اور فارمولا ہوتا بھی بتا رہے ہیں پہلے آپ اس کے حساب سے لگائیے تب او علم بتا رہے ہیں تو یہاں پہ دیکھو کیا ہو جائے گا فارمولا جو اس کے ایک الگ فارمولا ہے مول بندو جب دیا گیا ہو اور ایک بندو دیا گیا ہو تب دوری کا سورتر کیا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ہوتا انڈر روٹ سکوائر پلس کا y سکوائر تو اب دیکھو یہ چیز بنے گا یہاں پہ بننے والا ہے 36 0 جائے 36 سکوائر پلس پندرہ میں سے 0 جائے گا پندرہ کا سکوائر اب دیکھو ڈ برابر کیا ہو جائے 36 سکوائر پلس پندرہ کا سکوائر کیا ہو جائے گا 36 کور کیا ہوتا ہے پیسے کر سکتے 36 36 36 36 36 86 20 21 21 21 21 21 28 29 29 29 29 29 29 29 36 29 29 29 29 20 29 21 29 29 30 30 30 30 22 30 30 40 30 30 40 50 31 30 30 30 31 31 31 30 کرنا ہے نا تو اتنا آپ کر رہی سکتے ہیں اور دیکھو ہم نے کیا کہا کہ یہاں پر مول بندو دیا گیا ہے اور چھتیس کاما پندر دیا گیا مول بندو مطلب اگر جیرو کاما جیرو دیا گیا ہو تو ہمارا مول بندو ہوتا ہے سنجھ رہے ہیں نا بات آپ تو اب دیکھو اگر مول بندو دیا گیا ہے اور یہ دیا گیا ہے تب کیسے لگائیں گے دیکھو تب اس طریقے سے لگا دوسری ویدھی دوسری ویدھی چیز وہی آئے گی پر تھوڑا سا جلدی ہو جائے گا بس اور کچھ ہے نہیں جیرو کاما جیرو یہ ہمارا دیا گیا ہے اور چھتیس کاما پندرہ یعنی اس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اس کو ہم مان لیں گے ایکس ون اس کو مان لیں گے وائی ون اور لکھیں گے کہ دوری کے سورت سے ڈی برابر انڈر روٹ ایکس ون کا اسکوائر پلس وائی ون کا اسکوائر تب ڈی برابر کیا ہو جائے گا انڈر روٹ میں ایکس ون ہمارا چھتیس ہے چھتیس کا اسکوائر پلس پندرہ کا اسکوائر وہی آیا نا دیکھو وہی تو آیا یہاں پہ دیکھو چھتیس کا اسکوائر پندرہ اسکوائر اب یہاں پہ دیکھو وہی بھی آ رہا ہے تو ہم نے کہا نہیں کی فارمولا آپ چاہے جو لگائیے گا وہی آئے گا بس کیا ہوگا فرق کیا رہے گا کہ اس میں جلدی ہو جائے گا اس میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا اب چھتیس کی گھات دو کامان کے آئے گا بارہ سو یعنی چھتیس کبر کے آئے گا تو بارہ چھانبے آئے گا بارہ چھانبے پلس پندرہ پندرہ ہم دو سو پچیس ہوتا ہے اب دیکھو ڈی برابر کیا آئے گا ڈی برابر ہمارا کیا آئے گا یہاں سے پندرہ اکیس پندرہ اکیس اکائی اب اس کا آپ ورگ نکالیے گا اور بتائیے گا یہ کیا آیا کامنٹ باکس آپ کے لئے تو آپ اس میں بتائے گا کہ یہاں سر اس کا انسور رہے آیا ہے اب دیکھو اس میں دیکھو کچھ نمبر کونسا ہے کی ورڈوں کا اور کہہ رہا ہے کیا آپ چھت سا آدمیلو د کے دップ دور ہوا سا اے و ب بی کے دوری گات کر سکتے ہیں تو انو چہت سا آدمیلو سا سات اب ملا دو mes té جنہ سا دہ سور ملادو تین یا پہ آگئے اور سا تدس ملادو تو شاہ دسمالvin دو میں دیے گا دونوں سا اے اے اور بی کی دوری تو دیکھو اے کا جو پوائنٹ دیا گیا بندو اے کے جو نیردسانگ دیے گئے ہیں چار کاما جیرو اور بندو بی کے جو نیردسانگ دیے گئے ہیں چھے کاما جیرو دیے گئے ہیں تو اسی کو کیا کریں گے آپ لکھ لیں گے کیا کریں گے پہلے اسی بندو کو لکھ لیں گے تو یہاں پہ لکھیں گے کی دوسری سرط کے انصار دوسری سرط کے انصار دوسری سرط کے انصار اب کیا کریں گے دوسری سرط کے انصار آپ جو بندو دیا گیا کہ بندو اے برابر اے والا کیا دیا گیا ہے چار کاما جیروں چتر سات دسملو دو آپ دیکھئے اپنی بک میں اور بندو بھی برابر کیا دیا گیا ہے کہ چھے کاما جیروں اب ان کے اور ان کے بیچ کی ہمیں دوری چاہیے تو ہمیں بندو چاہیے تو اس کا مان ایکس ون اس کا وائی ون اس کا ایکس ٹو اس کا وائی ٹو اس کو بھی آپ x1 مال لیں اس کو y1 مال لیں یا پھر اس کو x2 مال لیں کوئی فرق پڑھنے والا نہیں ہے تو دیکھو آپ کلکھیں گے d برابر یعنی دوری کے سوتر سے دو بندوں کے بیچ کی دوری تو x2 x1 کا whole square plus y2 minus y1 کا whole square اور d برابر ہمارا یہاں سے آ جائے گا x2 کا مان ہم نے کیا مانا ہے یہاں پہ 6 x1 ہمارا 4 ہے 6 minus 4 کا whole square اور y2 ہمارا 0 ہے y1 ہمارا 0 ہے تو ان کا square ہو جائے گا اب دیکھو d برابر یہاں سے کیا آ جائے گا ہمارا 6 میں سے 4 جائے گا تو بچے گا کتنا 2 تو 2 کی power 2 plus 0 کی power 2 کا مان کیا ہوتا ہے 0 ہوتا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے تو ایک ویڈیو اس پر بنائیں گے کہ 0 کی power کچھ بھی ہو اس کا مان 0 کیوں ہوتا ہے ایک ویڈیو اس پر بھی بنائیں گے دیکھو دو کی ہاتھ دو کمان چار ہوتا ہے اور پلس 0 اور ڈی برابر آئے گا چار اور چار کا ورگ مول جو ہو جائے گا دو ہو جائے گا دو ایک آئی تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اتا بندو اے اور بی کے بیچ کی جو دوری ہماری ہے دو ایک آئی ہے تو اس پرکار سے آپ لکھ سکتے ہیں تو ہم نے ویڈیو نمبر ایک اور دو کی کوششنوں کو دیکھا ہے اور اگر آپ کو کہیں بھی کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو کہیں بھی کوئی پرابلم ہو ان دو کوششنوں میں تو آپ کمیٹ باکس میں کمیٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگتے ہیں تو ویڈیو کیا کرنا ہے لائک کرنا ہے اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب تو ملتے ہیں آپ سے ایک لئی ویڈیو میں بائے بائے ٹیک کر